اسلام علیکم مٹا کیسے آپ سب ٹھیک تھا آگے ہیں جیسے کہ آپ کے بیٹر پتہ ہے ہمارے جو کرنٹل سیچیوشن ہیں آپ سب کے سامنے ہی ہیں اس طرح کو مدد نظر رکھتے ہوئے سکول مینیمنٹ نے الاؤنس کیا ہے یہ آن لائن لیکچرز کا ایک پیٹرن آپ کو آرڈی بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی دو سینئرز ہیں ٹینتھ کلاس کے سٹورنٹس وہ اس سے آرڈی فیمیلر ہو چکے ہیں وہ اس کی پریکٹس میں ہیں وہ لائن لیکچرز لے رہے ہیں تمام کے تمام سٹورنٹس تو اب آپ کی جو فرسٹ آپ نے دو اسیسمنٹ کا سلیبس سکول میں پڑھ لے تھا اس میں آپ نے تمام سبجیکٹس کے فور فور یونٹ سال مورسر کمپلیٹ کر لیے ٹھیک ہے تو ان کے ایگزیم بھی ہو گئے تو اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آپشن یہی بجتے ہیں کہ آگے آپ کی سڈیس کو ہی کنڈینیو کیا جائیں تو اسی لیے ہم آج سے بیٹا کیمسٹری کے نائنٹھ کیمسٹری کے چیپٹر نمبر فائل سٹارٹ کریں گے جو ہمارا پھر لاسٹ ٹائم جو سکول اوپن تھے لوگڈونز پہلے تو ہمارے فور چیپٹر آل مورس کمپلیٹ تھے اس کا لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا وہ جیسے انشاءاللہ جل سے جل سکول ریزیوم ہوں گے تو ہم انشاءاللہ وہ کلاس میں اس کو دوبارہ سریٹ کر لیں گے لاسٹ ٹاپک کے بعد ہمارا جو آج سے چیپٹر نمبر فائل سے ہوگا ٹھیک ہے فیزیل سٹیٹ آف میٹر تو اللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو بابا ہے یہ جلدی ختم ہو جائے اور ہمارا سکول عام روٹین کی طرح اوپن ہو تو آپ سب ایسا کریں چیپٹر نمبر فائل اوپن کرنے نائنھتھ کیمسٹری فیزیل سٹیٹس آف میٹر میٹر کی جو فیزیل سٹیٹس ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو پی نمبر سیونٹی سکس پر آجیں انٹروڈکشن تھوڑا بہت کہہ لیے تھی اس چیپٹر کا اس کے بعد ٹوپی کی طرف آئے گیا ہم انٹروڈکشن میں کیا بات لکھ ہوئی ہے آپ سب پہ بک کا پہ سیونٹی سکس دیکھیں میٹر ایگزیسن تھری فیزیل سٹیٹس آف میٹر میٹر جو مادہ ہے بیسکیویلی وہ تین سٹیٹ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے گیس پھر لکور فارم آجاتی ہے مایات جنہیں آپ کہہتے ہیں تھرڈ ون ہے سولیڈ تھوڑس اجسرام ہمارے پاس کلاس روم میں یہ گھر میں جو چیزیں ہم دے سکتے ہیں زیادہ در وہ کس فارم میں ہوتی ہیں زیادہ در وہ سولیڈ فارم میں ہوتی ہیں تھرڈ سٹیٹ میں ٹھیک ہے تو اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں بیٹا میٹر اگزیسن تھری فیزیگل سٹیٹس آف میٹر گیس لکیوڈ ڈ سولیڈ دہ سیمپلیٹ فارم آف میٹر دہ گیس سٹیٹ جو میٹر کی سمپلیٹ سٹیٹ ہے وہ کونسی ہے بیٹا گیسیس فارم ٹھیک ہے یہ جو ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہوا میں اٹموسفیر میں بہت زیادہ گیسی ہیں ٹھیک ہے جن میں سے نائنڈی نائن پرسنٹ دو گیس پر مشتمل ہے ہیٹروجن اکسیجن پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی بھی گیس ہوا میں موجود ہیں ایک سوڑی ٹھیک ہے تو سب سے سپلیٹ فارم جو ہوا ہے گیسس عیقیٹ آر لیسا کونن اینڈ مو آسف تیو میٹر ایگسٹ آ، اس آسولیڈ فارم جو زیادہ تر ہمیں پاس ایمیٹر کی فارم ہیں وہ سولیڈ فارم مہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھوز اجساسام عام طور پر ہمیں پاس زیادہ ہوتے ہیں جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ آر موہ بتتے ہیں ٹھوز فارم مہیں پاس ہی آپ کو ملتی ہے میٹر مادہ جب آپ کے پاس گیس کی فارم میں ہوتا ہے گیسی سٹیٹ میں تو اس کا نہ کوئی ڈیفنیٹ وولیوم ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈیفنیٹر شیپ ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس سمپل ایک مثال عام روٹنگ کی ہم لے لیتے ہیں جب آپ کوڑ ڈرنگ اوپن کرتے ہیں اس کا پسٹن اس کے اندر بھی بیٹا گیس ہوتی ہے پہلے وہ کیا ہوتی ہے چھوٹی سی بوٹل میں کلوز ہوتی ہے جیسے یہ آپ اس کا پسٹن اوپن کرتے ہیں آپ کو نظر بھی نہیں آتی وہ گیس پورے آپ کے روم میں پھیل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب بیٹا یہ ہے گیس کے جو مالکیول ہیں ان کا نہ کوئی ڈیفنیٹ شیپ ہے اور نہ ہیڈی کوئی ڈیفنیٹر والیوم ہے ان کے درمیان جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی ویک ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں آپ نے یہ انٹر مالکیول فورس ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی انفرمیشن دے گئی ہے آپ کو مغربر اس چیپٹر سے سٹارٹ سے پہلے تھوڑی کوئی انفرمیشن دینا چاہتا ہے بہت ہم ٹوپک کی طرف آتی ہیں ٹوپک ہمارا فائی پوائنٹ ون ہے ٹیپکل پروپرٹی گیسیز کی ہم سب سے پہلے فرس فارم آف میٹر کو ڈیسس کریں گے جس میں وہ گیس آتی ہے دیفنیٹلی تو اس میں جو گیس کی فرسٹ پروپرٹی ہے وہ ہے ڈیفیون مطلب گیس کا ڈیفیوز ہو جانا گیسیز کا اپس میں ڈیفیوز ہو جانا یہ سیمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکس اپ ہو جانا مہنے سب سے دکھو گیس جانید اسی کن کی ہوجی ہے گیس کن پڑپرٹی سب کالبی veio ویڈی دہ چریiyetوں کو گچھتattering گیسی مکس اپ ایک جہیز کا گیسی پہلپ واہد supply ڈیفیوز بشاف ساعتگز بندا собственно خساب سے ہوگایا اوٹو ہمارے پاس جو اوکسیجن گیس ہے یہ فور ٹائم فاسٹر ہے کس سے بیٹا اوکسیجن سے ٹھیک ہے ان دونوں میں ڈیفرنس بھی سی جگہ ہوگا ان کے ملکر میں اس کا تو یہ ڈیفیون کو پروسیس ہوتا گیا ہے ہمیں سپورز کر لیتے ہیں آپ کے بھوٹ میں یہ ڈائیگرام تو دیئے ہیں لیکس پور ہمارے پاس ایک بلوک ہے لوگ کو ہم نے دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ اور بھی میں ٹھیک ہے یہ سائیڈ والا بھوکس ہے اس میں لیکس پور آپ نے کونس گیس پر کیا اوکسیجن سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے ہیٹروجن اس میں آپ سیکنڈ آپس میں آپ نے ہیٹروجن گیس کو فل اپ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں گیسے سپریٹ ہیں جیسے ہی آپ یہاں پر چھوٹا سا ہول کر دیں گے یہاں اس کو آپ کو اوپن کر دیں گے پسٹن کو تو کچھ دیکھ کے بعد آپ کو یہ بلکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سی گیس کہاں پر گیس کے مالکول تینی ہول اس چھوٹے سے سراس سے ڈیفیول ہو جائیں گے آپ پاس مکس اپ ہو جائیں گے پھر آپ کو نہیں پتا جائے گا کہ گیس ہیٹروجن کی گیس کے مالکول کہاں پر ہے اور اوکسیجن کے کہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ گیس کے مالکول کریں گے اس بول سے ٹھیک ہے آپ پس مکس اپ ہو جائیں گے پھر آپ ایڈنٹیفائی نہیں کہا سکتے کہ اوکسیجن کے مالکول ایدر ہے یا ہیٹروجن کے ذرا ٹھیک ہے یہ گیس آپ اس میں ڈیفیول ہو جاتی ہیں یہ ہے ڈیفیول نیکس ہمارے پاس ہے ایفیول گیسیز ایفیوز کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے گیسیز ایفیوز کیسے ہوتی ہے جیسے ایفیوز کیسے ہوتی ہے جیسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سانس لینے میں ہمارے جو کارپن ڈیکسیڈ گیس باہر آ رہی ہے نظر آپ کو نظر تو نہیں آتی ہمیں تو وہ گیس بھی ایٹموسٹر کی گیس میں مکس اپ ہوتی رہتی ہے اس لیے یہ گیسیز کا ڈیفیول یہ عام روٹین کی بخال ہے ایفیون سیکنڈ مانا پروپرٹی ہمارے پاس ایفیون کی گیسیز کا ایفیوز ہو جانا مطلب کیا ہوا اگر آپ کے پاس خانب کانے کے عام میروں میں آج کل جو ہمارے حالات ہیں ان میں گیسیز نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جو میتھین گیس سوئی گیس جسے آپ بول دیئے ہیں وہ عام دور پر آج کل گھروں میں نہیں آیا اس کے اس کے ریپلیسمنٹ میں آپ کیا لیوز کرتے ہیں بڑا ہوا ایکسیمپل آپ کے پاس کچھ سیلنڈر نوہاں ٹھیک ہے ایک سیلنڈر ٹائپ چیز ہوتی ہے سیلنڈر گیس سیلنڈر ٹھیک ہے آپ اس میں جو ہوتا ہے پسٹن جیسے ہی آپ پسٹن کو اوپن کرتے ہیں یہاں بسے ٹھیک ہے اس کو پرائیلیٹر کو گھما کر جیسے ہی آپ نے پسٹن کو اوپن کیا یا لوس کیا گیس کے مالکل باہر نکلنے شروع ہو جائیں گے یہاں آپ میں سے بہت سارے بچوں نے اگر یہ مثال نہیں دیکھیں تو دوسری دیکھیں ہوگی جیسے کہ آپ گاڑی پر جاب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اگر اچانک سے خدا نخواہ صاحب کے گاڑی کے ٹائر میں کیل لگ جاتا ہے یا کوئی اور چیز وہ پنکچر ہو جاتا ہے تو پھر بھی گیس کے مالکل باہر ننشیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے چھوٹے سے شروع سے تو یہ ایفیون کی ایکزیمپلز ہیں آپ نے لیکنی ہے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اب ہم مالکل تر ایس ایس کیپنگ جہاں پر زیادہ پرشیر ہو گا وہاں سے وہ ٹریول ہوں گے وہاں پر اس ایرے میں جہاں گیس کا پرشیر کام ہو گا ٹھیک ہے جیسے کہ جس میں ہوا بھری ہوتی ہے جیسے اس کو مطلب کیل لگیں یا کوئی بھی چیز تو وہ پنچر ہو جاتا ہے مطلب اس میں چھوٹا سا سراخ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب گیس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے گاڑی اتنی بھاری ہوتی ہے وزنی ہوتی ہے ہیوی بیٹ ہوتا ہے اس کا تو اس کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اس ہوا نہیں ٹھیک ہے جیسے کہ وہ پنچر ہوتی ہے ہوا باہرینیفی ہو جاتی ہے گاڑی تو یہ افیول کی بہترین مثال ہے فارس ایمپل ایگزمپل میں بھی یہ ہی دی ہے فارس ایمپل ون اٹائیرگیس پنچر ایر ایفیوز آؤ افیول ڈیپینڈ اپون دمائیگلی میسیج لائٹر گیسی ریفیوز فکر دن ہیویر گیسی جو ہمیں پاس لائٹر گیسیوں کی گیسی ہیں ہلکی ہیں وہ ریفیوز جلدی ہوتی ہیں ہے ایسے جن کا میس زیادہ ہے وہ کم ڈیفیوز ہوتی ہے نیکس میں ہمارے پر پریشر ہے یہ پریشر کی جو پروپرٹی پریشر کے پروپرٹی ہے مطلب چیزوں کی گیس کی آپ کہہ سکتے ہیں گیس پریشر کسی بھی چیز پر اپلائی ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے یہ آپ نے ڈیٹیل میں زیادہ تر فضیکش میں آپ نے ڈسکس کی ہے لیکن کیمیسٹری میں بھی آگیا ہے گیس میں پریشر کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا ہم ڈیسٹس کہہ لیتے ہیں گیس مالکول آر آلویز انکرنگ سٹیٹ آف موشن ہینس بن گیس مالکول سٹرائک ویڈا 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 اور اینی ایڈر سرفیس پریشر یہ کہہ کرتے ہیں پریشر کرنے پریشر پی پریشر کو پی کیپٹل پی سے پریزیٹ کے لیتا ہے اس کی ڈیفنیشن یہاں پر لکھ ہوئی ہے اس ڈیفائن ایز فورس ایگرٹی پر یونٹ سرفیس ایریا ایک خاص کی سرف کے یونٹ سرفیس ایریا پر لگائے جانے والی جو فورس ہے اس کو آپ پریشر بول لیں اس کا فاربولہ کیا ہوگا پی پی سے پریشر کو آپ بلند کرتے ہیں یہ فورس ہے کیا ہے پریشر پریشر ایک فورس ہے جو کہ آپ اپلائے کرتے ہیں پر یونٹ ایریا ایک یونٹ ایریا دیور پر اب یہاں سے اس سیٹویشن سے آپ پریشر کے یونٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایزیلی فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے بہتا ہے نیوٹن کیپٹل ایریا سے پیزیٹ کرتے ہیں ایریا کا جو یونٹس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر سکیئر ٹھیک ہے سمال ایریا اور اوپر سکیئر یہ ایریا کا یونٹ ہوتا ہے ایریا میٹر سکیئر کیوں ہوا کیونکہ ایریا میں آپ دو جنرے ڈسٹرز کرتے ہیں لینڈ اور ویڈ والیو میں آپ تین جنرے ڈسٹرز کرتے ہیں تو آپ جب اس کو آپ اس فورم کے علاوہ لکھیں گے مطلب ڈی نومینٹر سے جب آپ میٹر سکیئر کو اوپر نومینٹر میں لے کے آئیں گے یہ سیمپل فورم میں تو اس کی جو پاور ایریا ہو گیا ہو جائے گی مائنس میں آجیں ٹھیک ہے تو پریشر کا یونٹ کیا ہو گیا نیوٹر میٹر پر سکیئر نیوٹر میٹر پر سکیئر کیسے ہوا فورس کے نیوٹر نیوٹر سکیئر جب اس کو آپ سمپلیفائی کرتے ہیں تو آپ کے نیوٹر میٹر پر سکیئر اس کا پریشر کا یونٹس ہو جائے گا اور یہ کس کا ایکول ہوتا ہے وون پاسکل یہ بھی بیٹا کس کا یونٹس ہے پریشر کا یونٹس ہی ہے پریشر کے اور بھی یونٹس آئیں گے تو ساتھ کے ساتھ ہم دستس کرتے رہیں گے پی is equal to f over in بوکس پر دیکھیں پہ 76 six that's a unit so force force unit care newton and that of area is meter square جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں ایسا unit of newton meter per square it is called a pascal اس کو آپ مزید کیا آپ ہو سکتے ہیں پاسکل وان پاسکل کس کے اکول ہے وان پاسکل وان نیوٹر میٹر وان پاسکل پی اے کیا ہے پاسکل یہ کس کے اکول ہے وان نیوٹر میٹر پاسکل یہ دو نیوٹر میٹر پاسکل یہ دو نیوٹر میٹر پاسکل یہ اپس میں اکول ہے یہ ایم سکول بھی بار سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے بات کنسیڈر کرنی ایم سکیور نیچ سے ہمارے پاس کیا لکھا ہوئے جی بیرو میٹر is used to measure atmospheric pressure جو ہمارا ایک موسفیر کا پریشر ہے اس کو use کرنے کے لیے ہم بیرو میٹر use کرتے ہیں بیٹا یہ لیب میں موجود ہے جب پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے next one manometer is used to measure pressure in the laboratory laboratory میں pressure میرے use کرنے کے لیے ہم منومیٹر کو use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس standard atmospheric pressure standard atmospheric pressure next ہمارے پاس 77 open کے لیے standard atmospheric pressure تو اس میں definition of us پہ وہ دیکھتے ہیں یہ ایک pressure ہی ہے اس کو ہم standard atmospheric pressure کیوں کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں reasons ہاتھ ہی لکھتے ہوئی ہے definitely it is a pressure یہ ایک pressure ہے exerted by the atmosphere کیونکہ exerted ہوتا ہے by atmosphere at sea level ستہ سمندر it is defined definitely یہاں سے start ہوتا ہے second line سے it is defined as pressure exerted by a mercury column pressure exerted by a mercury column mercury کا ایک column ہے اور seven sixty milimeter height جس کی height کتنی ہے seven sixty milimeter height at a sea level mercury کا column جس کی height کتنی ہے seven sixty milimeter اور یہ اس پر ہے at sea level ستہ سمندر پر اور اس سے اس قولم سے جو pressure لگے گا تو اس کو آپ consider کریں گے as a standard atmospheric pressure it is a sufficient pressure to sport a column of mercury یہ مطلب sufficient ہے کافی ہے ایک mercury کی قولم کو سپورٹ کرنے کے لیے ستہ سمندر پر اس کے بعد derivations لکھی ہوئی ہیں one eighty m is equal to seven sixty milimeter of history it is also equal to seven sixty tor یہ سارے کے سارے ایم سکیوز ہیں پھر مزید seven sixty tor اس کے ایکول ہو جائے گا ten thirteen twenty five newton meter per square اب newton meter per square کی جگہ جیسے یہاں پر لکھا ہوگا ہے ten thirteen twenty five یہ ہمارے پاس کے ہے newton meter per square اس کو آپ مزید ایکول کر سکتے ہیں اس کے ten thirteen twenty five پاسکل سکتے ہیں ٹھیک ہے newton meter per square کی جگہ آپ نے کیا use کر لیے پاسکل کیونکہ یہ دونوں ٹکھول ہیں one pascal is equal to one newton meter square first square تو آپ ان دونوں کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے gases کی compressibility means that آپ gases کو compress کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو definitely ہم gases کو compress کر سکتے ہیں ایک دو مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا example سے جب آپ بیٹا گاڑی پر بیٹھتے ہیں اگر آپ double سواری کرتے ہیں بائک کی بات کر لیں تو آپ نے دیکھا گاڑی کا جو tire وہ تھوڑا سا نیچھے ہو جاتا ہے مطلب gases کمپریس ہو جاتی ہیں اس کا مطلب gases کو کمپریس آپ کر سکتے ہیں یہ تو عام نوٹین کی بیٹھتے ہیں دوسرا بچے جب بیلون سے گھر رہے ہوتے ہیں گھوارے سے تو آپ نے دیکھا وہ پکڑ کے دبا بھی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی ارژینل فارم میں آرہ ہوتے تو ایسا بھی ڈیفنیٹ نہیں ہے تو ڈیفنیٹ لی آپ بیلون کو جو بچے جن سے کھیلتے ہیں بیلون کے ساتھ خوبار گزا ان کو easily کمپریس کر دیا ہوتے ہیں پھر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی ارژینل فارم میں آسکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا gases میں یہ ability ہے کہ ان کو کمپریس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کمپریس بیلیٹی میں لکھا گیا ہے gases are highly compressible due to empty spaces gas کے molecule جو وہ ان میں خالی جگہ ہوتی ہیں empty spaces ہوتی ہیں between their molecules when gases are compressed جب آپ gas کو کمپریس کرتے ہیں the molecules come closer to one another جو gas کے molecule وہ definitely ایک دوسرے قریب آجاتے ہیں خالی جگہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس کا مطلب آپ gas کو compressive کر سکتے ہیں and occupy less volume as compared to the volume of in uncompressed state ٹھیک ہے اب reason کیا ہوئی gas کے ملکول میں empty spaces ہوتی ہے جس کو آپ compress کر سکتے ہیں یہ simple چی فارم ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا next ہمارے پاس ہے mobility مطلب کسی چیز کا mobile ہونا free ہونا ٹھیک ہے gas کے ملکول ہمیشہ بیٹا آپ کو free form میں ملیں گے جب بھی آپ دیکھ نا جائیں یا study کرنا جائیں gas کے ملکول always in kinetic motion ٹھیک ہے ان میں kinetic energy ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ گیس کے ملکول ایک جگہ رکھتے نہیں بلکہ ان میں kinetic energy ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے جگہ ایسی موف کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی پرفیوم لگائے ٹھیک ہے تو اب پرفیوم تو ایک ہی پرسن نے لگایا ہے لیکن اس کی جو smell ہے وہ پورے رون میں پھیل رہتی ہے دوسرے لوگ بھی اس کو smell کر رہے ہوتے ہیں ایسا کی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس کے مالکول ہوتے ہیں وہ بیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزلی موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کی اور بہتری مثال لگتے ہیں جب ماما کیچن میں کوئی کھانا بکھا رہی ہوں آپ کی پسند کا یا نہ ہو تو اس کا جو مطلب smell ہے جو ہم سب اندر محضود اور ہوتے ہیں اس کیوں ہوتا ہے یہ اس کی یہ وجہ ہے جو گیس کے مالکول ہیں وہ موف لٹتے ہیں فرم ون پلیس تو ادھر پلیس ٹھیک ہے تو ان میں کینیٹک انرڈی دے موف فرم ون پلیس تو انرڈی بکاوز گیس مالکول پوزیس ویری ہائی کینیٹک انرڈی این میں کون سی انرڈی ہوتی ہے ویری ہائی کینیٹک انرڈی اب یہ کینیٹک انرڈی کیا ہوتی ہے دیو تو موشن ایسی انرڈی جو کسی بھی مطلب بوڈی میں ہو سکتی ہے ڈیو تو موشن اس کی حرکت کی وجہ سے موجود انرڈی کو کینیٹک انرڈی بولیں گیا آہ دے موو تھروں ایمی سپیس ان دیکھ آر ایویل فور ڈا مالکول ٹو مو فری آر ایس مویلیٹی اور رنڈم موشن موشن سبب بندی ہے گیس کا ہومو جینس مکشر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک روم میں آپ تین چار قسم کے سپری اگر کر دے تو آپ کو بتا نہیں جل لیں کون سا سپری کدھر ہے ٹھیک ہے ان کے آپ کو مطلب بو تو آر رہی ہوگی فراغرنس لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتے لگ کہ اس وقت یہ ملکل کس جگہ پر ہیں کیونکہ انہوں نے مکشب بنا لینا ٹھیک ہے تو آپ کو بتا نہیں جل دا لیو دو کینی اینا چیز ملکل ہمارے پاس جائے دنسٹی آف دی گیس 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 میں گیس کیا ہوتی ہے انٹرولیکشن میں آپ نے پڑھ ہے جو گیس کی جو دنسٹی ہے گیس کے جو ملکل پر دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی آپ کو خود سمجھ جائیں کہ دنسٹی ان کی کم ہی ہوگی مای سے اور تھوڑ اجسام سے ان کی جو دنسٹی ہے وہ کم ہی ہوگی دیفنیٹلی کیونکہ آپ کمپریس کر سکتے ہیں خود اجسام کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے فور سپلائی کر کے بھی دنسٹی آف گیس 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 ملکل گیس 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 ہمارے پاس جو پورے سیلنڈر مطلب اکوپائی کیا ہوتا ہے ٹھیک میں چھوٹی سی مثال دیکھ ہمارے پاس سیلنڈر ہے گیس 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 دنسٹیز آر ایکپریس ان گرام پر سینٹی میٹر کیوبک سولیڈ کو اور لکڑ کو آپ سینٹی میٹر کیوبک میں جبکہ گیسز کی دنسٹی کو آپ ڈیسی میٹر پر کیوبک میں ڈسکس کر دیا ہے اس کے ساتھ کیا لکھو ہے لکڑ اور سولیڈ آر تھاؤزن ٹائنگ ہزار گناہ ڈینس ہوتے ہیں ہزار گناہ ڈینس ہوتے ہیں کس کی نسبت گیس کی نسبت کیوں جی آپ نے اس سے پہلے دو تین پروپٹیز پڑھ رہی ہیں جن میں کمپریسٹی بیلٹی ہے موبیلٹی ہے ڈیفیرن ہے ساری پروپٹی یہ ثابت کرتے ہیں گیس کے مالکوں کی ڈینسٹی کی ہے لو ہوتی ہے کیونکہ ان میں ایمٹی سپیسٹیز ہوتی ہیں بیٹا آپ اس کے ساتھ کیا لکھا ہے گیس کی دنسٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں بائی کولنگ مطلب آپ گیس کو اگر آپ کول کر دیں تھنڈا کر دیں تو اس کی دنسٹی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی بیکاوز در والم ڈیگریز ان کا والم کام ہو جائے گا تو دنسٹی بڑھ جائے گی جائے گی ایک ہوتی ہے ایسی کو مکم یقین بڑھ جائے گیز کیا ہوتی ہے جو ماہ فاست دنسٹی ہے آہیں دیکھا رب جائے بیٹا بیٹا گیا بھی ایک ہوتی ہے شیو ٹوک م آہیں دیکھا بھی ہوتے ہیں 1.4 گرام سٹینل لیکن اگر آپ اسی ٹیمپریچر کو زیروں پر کہہ جاتے ہیں تو اس کی دینسٹی پہلے سے بڑھ جائے گی کیا ہو جائے گی 1.5 1.4 کی جگہ 1.5 دیسی میٹر پار کیوں بے ٹھیک ہے کیا دیکھا آپ دونوں میں آپ نے دیکھا کہ ٹیمپریچر کو جیسے ہی آپ ڈکریز کرتے ہیں گیس کی دینسٹی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے اگریز کر جاتی ہے بائی کولنگ گیسیس ڈینسٹی انکریز تو آج کا ہمارا ٹاپک وائنڈ اپ انشاءاللہ نیکس ٹائم نینی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تو آج آپ نے جو ڈائری ہیں وہ کیا کرنا ہوگی ڈائری بیٹا ہے دو پیجیز آپ کا صرف چھوٹے سے ہیں بیشکل میں انفرمیشن زیادہ ہے پیڑ چھوٹے چھوٹے دے ہوگا تو یہ دو پیجیز کے آپ نے ڈائری یاد کرنی ہے ان کو پریکٹس کرنی ہے تو ان کے آپ نے جو پریکٹس ہے آرپی وہ مجھے سینڈ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے مطلب ڈائری بیٹا آج آپ کی کیا کرنا ہوگا ایک تو آپ نے لرن کرنا ہے پلس اس کی رف پریکٹس کرنی ہے یہ آج آپ کا اتنا کام تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک ضروری بات آپ نے ان کی آرپیز لازمی سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے ورسف کر دیجئے گا ٹھیک ہے پرسنل کونٹیکٹ میں میں رابطہ نمبر فون نمبر لکھتے پاؤں کیونکہ پاس لیکچر ہے کچھ بچوں کے پاس شاید نہ ہو نمبر تو یہ نمبر ہے بڑا یہ اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ نے آرپی بھی کر کے ریجسٹرز پر مجھے ورسف ہی کرنی ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم میں لگا دو گی بڑا تب تک کیلئے اللہ حافظ